اوشن گیٹ کمپنی نے اس علمناک حافظے سے بھی کچھ نہیں سیکھا دنیا کے پانچ امیر ترین لوگوں کی موت کے باوجود بھی ایک اور موت کے سفر کا اشتہار دے دیا ہے شہدادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جو روانگی سے چند لمحے قبل لی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پائنٹ اور میں ہوں ایس شاہ مرحبان ناظرین ٹائٹن آپ دوست کے حوالے سے بہت اہم ان کے شعبات سامنے ہیں اس کمپنی کے بیسی کے حوالے سے آپ کو آج کے بھی لوگ میں بتانا ہے پھر شہزادہ داؤد کی جو اہلیاں ہیں کرسن داؤد ان کی جانب سے کوئی تصاویر شیئر کی گئی ہیں اپنے شوہر کے حوالے سے اور اپنے بیٹے سلیمان کے حوالے سے جو اس سفر میں روانہ ہوئے تھے اور ان کے زندگی کے آخری لمحات آپ دوست کے اندر کیسے گزرے ہیں اس حوالے سے ایک اہم تحقیقاتی رپورٹ بھی منظر آم پر آگئی ہے جو آج کے وی لوگ میں ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں ٹائٹن ایک جہاز کے ملبے کے نظارے کے لیے جانے کی کوشش میں جان سے جانے والے عرب پتی پاکستانی شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی ہے جو روانگی سے چند لمحے قبل لی گئی تھی اور آج کے اس وی لوگ میں ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آخری لمحات ان کے کیسے گزرے آپ دوست کے اندر اس حوالے سے سنسلی خیز انکشافات ہیں آج کے وی لوگ میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ بدقسمت آپ دوست میں سوار ہونے والے باپ بیٹا سوار ہونے سے قبل بہت خوش دکھائی دے رہے تھے یہ تصویر جو آپ دیکھنا ہے اس میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ دونوں نے ہیلمٹس کے علاوہ نارنجی رنگ کے لباس پہن رکھے ہیں بیٹے نے والد کے کندے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے جبکہ پسمنظر میں تحد نگاہ سمندر ہی سمندر دکھائی دے رہا ہے شہزادہ دعوت اور سلیمان لائف جیکٹ پہنے دیگر حفاظ سے اقتماد کیے ہوئے تھے اور اس وقت باپ بیٹے سمیت کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا ان پانچ لوگوں کے جو اس آپ دوست کے اندر سوار ہوتے یہ کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا اور سمندر کے اندر سے ان کی باقیات شاید کبھی نہ ملیں تو یہ ناظرین تصویر جو ہے وہ بہت سے سوالات کو بھی جنب دے رہی ہے اس تصویر کے فوراں بعدی اٹھارہ جو ان کو باپ بیٹا آبدوست پر سوار ہوتے ہیں جو اپنے مشن پر روانہ ہوئی تھی اور اس میں ان دونوں کے علاوہ تین اور افراد بھی سوار تھے ان میں اوشن گیٹ کے بانی اور سی ای او سٹاکٹن رش پال ہنری اور برطانوی ارپتی تاجر ہامیش ہارڈنگ بھی شامل تھے اسی طرح شہدادہ دعوت کے گھر والوں کے جانب سے ایک اور تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس میں باپ بیٹا سفر پر روانہ ہونے سے قبل ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہیں اور مسکراہ و ٹھوکا تبادلہ ہو رہا ہے یہ والی تصویر دنیا بھر میں بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہے ناظرین اپنی روانگی کے ایک گھنٹہ اور پینتالیس سیکنڈ کے بعد بارہ ہزار فٹ کی گہرائی میں عبدوز حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے شہدادہ دعوت کی بیوہ ہے کرسٹن دعوت انہوں نے ایک امریکی نشتیاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے شوہر اور بیٹے نے آخری لمحات سخت اندھیرے میں اپنے پسندیدہ گانے سنتے اور کھڑکیوں سے باہر سمندری مخلوقات کو دیکھتے ہوئے گزارے ہوں گے کرسٹن کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر اور بیٹے ایک سو گیارہ برس سے سمندر میں موجود جاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے وہ اس سب بہت خوش تھے اور بچے کی ماند ان کے شوہر جہاں وہ پیش آ رہے تھے جو اپنی پسندیدہ چیز پانے پر اپنی خواہش کے پورے ہونے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کرسٹن داؤد کا کہنا تھا کہ جب دو گھنٹے بعد آپ دوست کا رابطہ منکتہ ہوا تو انہیں یقین دلائے گیا کہ کمیونیکیشن کے مسائل ہیں اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ان کے مطابق انہیں یہ بھی بتائے گیا کہ اگر رابطہ ایک گھنٹے تک بحال نہ ہو سکا تو پھر ٹائٹن آبدوز کا سفر ختم کر دیا جائے گا اور یہ آبدوز جو ہے وہ واپس سطح آپ پر بلالی جائے گی لیکن کرسٹن داؤد کا کہنا تھا کہ اس دوران میں خود بھی دور دور تک سمندر کی سطح پر دیکھتی رہی کہ شاید مجھے آبدوز نظر آ جائے امنیکی کوسگارٹ کے مطابق ٹائٹن آبدوز اٹھارہ جون کو صبح ساڑھے ساتھ بجے اپنے سفر پر روانہ ہوئی اور سفر کے ایک گھنٹے پینتالیس منٹ بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور کئی دن کی تلاش کے بعد اس کا ناظرین ملبا عبدریافت ہوا ہے اور حکام کا یہ بتانا ہے کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آبدوز ٹائٹن لابطہ ہونے کے فوراں بعد ہی تباہ ہو گئی تھی لیکن امریکنز نے امریکن کوسگارٹ نے جھوٹ بولا کہ اور پانچ دن تک اس کو تلاش کرتے رہے اور پانچ دن جا کر جو ہے وہ اس کے تباہ ہونے کے حوالے سے بتایا گیا اور پوری دنیا کو ایک مخمصے میں رکھا گیا گزشتہ دن امریکی کوسگارٹ نے بتایا تھا کہ ملبے کے ساتھ ممکنہ طور پر انسانی باقیات بھی ملی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے حکام کی جانب سے حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جاری اور ایک ایسا روبورٹ گہرے سمدھر میں بیجا گیا تھا جس کی مدد سے یہ جو ملبہ ہے ٹائٹن کے اگلا حصہ اور اس کا درمیان والے حصے میں سے کچھ ایسے حصے مل گئے ہیں جن کے اندر امریکن اور کینیڈین حکام کو یہ شک ہے کہ اس کے اندر جو بیٹے مسافر سے ان کے جسمانی آزا ہے اور ان سے اب مزید تحقیقات کی جائے گی اور ڈینے بھی لینے کی کوشش کی جاری ہے پھر جیسے ہی یہ مزید تحقیقات سامنے آتی ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے رکھی جائیں گی اور شیئر کی جائیں گی شامر مند کو آج کس وی لوگ سے اجازت دیجئے گا